پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ہدایت پر پوری کائنات اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے ساتھ کائنات کے وجود کو جوڑ رکھا ہے کہ ہدایت جب تک رہے گی اس وقت تک اس کائنات کے اندر جو ہے کوئی بھی کمی بیشی نہیں ہوگی کائنات اس طرح چلتی رہے گی لیکن جس لمحے ہدایت اٹھ گئی اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کو فنہ کر دیں گے تب ہی حدیث میں آتا ہے لا تقوم سات و حتی یقال فی الارضی اللہ اللہ اس روح زمین پر قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایک بھی شخص اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا اب ایک مملوک مالک کو پکار رہا ہے اللہ 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 ایک مرزوق اپنے رازی کا پتہ ڈھونڈ رہا ہے اللہ 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 ایک مخلوق اپنے خالق کو پکار رہی ہے اللہ 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 فرماتے ہیں اس کا مطلب ہدایت ابھی اس کائنات میں باقی ہے کیونکہ مملوک اپنے مالک کو پہچان رہا ہے یہ مخلوق اپنے خالق کو پہچان رہی ہے یہ مرزوق اپنے راضی کو جانتا ہے اس کا مدہ ہدایت اتنے انصر اس کا باقی ہے تو اللہ تبارک وطالر اس کائنات کو باقی رکھتے ہیں قیامت نہیں آتی لیکن فرمایا کہ ایک بھی شخص ایسا اور اس شخص آپ نے دیکھا کہ اللہ اللہ کا ذکر ہے یہ شخص نہ نواز پڑھ رہا ہے نہ روزہ رکھ رہا ہے نہ زکاة دے رہا ہے اس کی کسی عبادت کا ذکر نہیں صرف زبان سے اللہ اللہ کا ذکر ہے پس اپنے اللہ کو جانتا ہے کہ میرا اللہ ہے کون میرا خالق ہے کون میرا مالک ہے کون میرا رازق ہے کون کس نے مجھے پیدا کیا ہے جس کے کس کے سامنے میں نے کل کو کھڑا ہونا ہے وہ ایک ذات ہے اللہ پس اللہ کا نام لے رہا ہے کس سے زیادہ کوئی عبادت نہیں اللہ کے نام میں اتنی طاقت اور طاب ہے اللہ اپنے نام کی برکت سے اس کائنات کو قائم رکھیں گے لیکن فرمایا کہ جب ایک بھی شخص پکر دیں گے اللہ کو اب اس خالی خالی کائنات کی ضرورت نہیں ہے اور ساری انسانیت کو میدان حشر میں اپنے سامنے کڑا کر رہے گا تو ہدایت تو وہ چیز ہے کہ کائنات کی بنیاد ہی وہی ہے اساس ہی وہی ہے ہدایت تو پہلی ہدایتِ الٰہی اس ہدایت کے بغیر تو کچھ چلتا ہی نہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا وَعَتَكُ اللَّهِ شَيْن خَلْقَ وَسُمَّ حَدَا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اس کو ہدایت دے دی یعنی زمین پہ رینگنے والی چیونٹی کو بھی اللہ نے ہدایت اتا کر دیا ہے وہ اپنی زندگی کو کیسے چلائے اس کو پتا ہے سب وہ آپ سے پوچھ کے کوئی علاج نہیں کرتی چیونٹی بھی تو بیمار ہوتی ہوگی کس ڈاکٹر سے دوا لینے آتی وہ اللہ تبارک و تعالی اس کو دوا کا بھی بتا دیا علاج بھی بتا دیا اس کو بیماریوں کی تفسیرات اس کو زندگی گزارنے کی سارے طریقے اس چیونٹی تک کو اللہ نے بتا دیا ہے اور چیونٹی اسے ہدایت کے مطابق زندگی گزار رہی جنگل میں رہنے والے درندے ان درندوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت زندگی کے عطا کر دیا ہے وہ اپنے مالی کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ ہدایت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں آپ دیکھتے کہ جنگلی جانور بھی بیمار ہوتے ہیں لیکن کوئی کسی سے دوہ لینے نہیں آتا وہ بھی اپنا گھر بار بناتے ہیں وہ کسی سیول انجینئر سے نقشہ نہیں بنواتے بلکہ فاختہ جو ایسا گھونسلہ بناتی ہے تینکوں کو جوڑ کر چڑیا ایسا گھونسلہ بناتی ہے کہ بڑے بڑے انسانی انجینئروں کے دماغ گھوم جائے سامپ اپنی بھٹ ایسی بناتا ہے کہ اس بھٹ کو دیکھ کر اقل حیران ہو جائے اس کو کس نے بتایا ہے یہی بتایا قرآن نے کہا ہر چیز کو ہم نے پیدا کیا ہے اور سمہ حدہ اس کو پھر جینے کی ہدایت اور طریقہ بتا دیا ہے تو یہ ہدایت وہ بنیادی چیز